موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بات ابھی ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کسی کو پسند نہیں ہیں کون سا ٹاپک آپ گیس کر سکتے ہیں فیلیر ہم ابھی بات کرنے والے ہیں فیلیر کے بارے میں تو پسند نہیں ہے تو بات کیوں کریں کیوں avoid کرنے کے لئے avoid کرنے کی ٹھیننگ ہماری ہو گئی how to be successful ابھی یہ کہ آ گیا تو کیا کریں فیلیر آ گیا تو کیا کریں remedies اور کیوں بات کر رہے ہم failure کے لئے اپنے آپ کو تھا پھرپیر کر کے رکھیں کہ میں ابھی failure کی training مل رہی یہاں پہ آپ بولے ہم لوگ training لے کے آئے ہیں failure training failure training how to overcome failure کیونکہ fact یہ ہے کہ success تک پہنچنے کا حصہ ہے failure success تک پہنچنا ہے تو failure is a step towards success failure کو deal اگر نہیں کر پائے تو success تک نہیں پہنچ پائیں گے failure کو deal کرنا اگر سیکھ جائیں تو success تک ہم انشاءاللہ پانچ سکتے ہیں تو بہت ضروری کہ ہم failure سے deal کرنا ہم انشاءاللہ سیکھیں اور اس کے تعلق سے بھی training حاصل کریں تو yes ہم لوگ failure کی training لے رہے ہیں failure سے کیسے ہم بچیں وہ تو training ہو گئی ہے لیکن failure آ گیا تو اس سے deal کیسا کریں یہ بات تو شور ہے کہ کسی کو پسند نہیں ہے failure لیکن دنیا کی زندگی اللہ نے رکھی ایسی ہے کہ اس کے اندر کئی بار failure آتا ہے کیوں 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 آتا ہے لیسنز دینے کے لیے لیسنز دینے کے لیے اور اس کے وجہ کیا ہوتی ہے success کی قدر ہو جاتی ہے success کی قدر ہو جاتی ہے واہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات بلے رہا کہ failure آنے سے success کی جو قدر ہوتی ہے وہ failure کے بغیر success کی قدر نہیں ہوگی اوکے failure جو آتا ہے وہ کیوں آتا ہے کیا بنیادی وجہ ہے what leads to failure for lessons what leads to failure for lessons very good but what leads to failure mistakes mistakes ایک بات ہے mistakes اور shortcomings اور lack of hard work laziness shortcomings میں آگ ایسا لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی shortcoming نہیں ہوتی پھر بھی failure آتا ہے ایسا ہوتا ہے failure آتا ہے shortcomings کی وجہ سے بھی آتا ہے اکثر shortcoming کی وجہ سے آتا ہے کئی بار نہ ہونے کی وجہ سے بھی آتا ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ میں تمہیں یقیناً آزماؤں ہوں گا خوف سے فیر وَلْجُوْ حُوْق سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْوَالِ مَال کے نقصان سے وَالْأَنفُسِي جَان کے نقصان سے وَالْثَمَرَاتِ مَحْنَتْ كِي فَلُوْا کے نقصان سے تو کبھی ایسا ہوتا ہے محنت کی ہے فیلیر in getting the proofs of your effort فیلیر ملا لیکن فیلیر ہے محنت کے فلو کا نقصان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مطلب not necessarily کہ ہمیشہ فیلیر جو آیا وہ shortcoming کی ہی وجہ سے آیا کبھی کبھات کوشش best ہوتی ہے وہی کوشش دو لوگوں نے کی ایک کو success مل گیا اسی کوشش کے ساتھ اور دوسرے پسند کو دوسری جگہ پر دوسرے ہو سکتا ہے زمانے میں دوسری جگہ پر ہو اور وہی سے ایم کوشش کرتے ہیں وہ فیل ہو رہا ہے ہاں وہ فیل ہو رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ ہم سب کے لئے ایک بہت important بات ہے تو ہم start کرتے ہیں اپنے failure کی training how to deal with failure اور failure کی training میں میں یہ red color کا چوک لے کر لکھ رہا ہوں ایک word جو ہے flare flare کا مطلب کیا ہے flare ایک powerful burst of light یا powerful burst تو failure کو ختم کرنے کے لئے flare چاہیے یہ flare کیا ہے میں آپ کے سامنے elaborate کرنا چاہتا ہوں میں ایسے words خاص select کرنے کی کوشش کرتا ہوں بہت effort کے بعد جو اس چیز کے تعلق سے relevant بھی رکھیں وہ relevant بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کبھی failure کے ٹائم پر یاد آ جائے flare یہ flare یاد آ جائے جو ہے outburst چاہیے failure کے اندر جب آدمی think ہو رہا ہے نا تو sink ہونے والے انسان کو بہاں نکلنے کے لئے normal سی light سے کام نہیں ہوگا اسے flare سے وہ بہاں نکل پائے گا تو ہم start کرتے ہیں first point ہے failure کے تعلق سے کہ failure failure is not bad failure کو برا سمجھنا بن کرو failure is not bad failure برا نہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ failure سے کئی چیزیں ملتی ہیں مثال کے طور پر ایک انسان جو failure سے گزرتا ہے وہ اس وقت پر اپنا جیسا جائزہ لیتا ہے how he assesses himself reassesses himself جیسا اپنے آپ کو چیک کرتا ہے جیسا اپنے آپ کو question کرتا ہے جیسے اپنے آپ کو پکڑتا ہے جیسا آپ سوچتا ہے ایسی سوچ success کے ٹائم پر پر پیدا نہیں ہوتی ہے کوئی normal انسانوں میں تو نہیں پیدا ہوتی کہ success کے ٹائم پر اپنے آپ کو ایسا جکڑ کر کے پوچھ لو یہ نہیں ہوتا ہے ہم سب انسان ہیں بھائی success کے ٹائم پر تو آدمی ہواوں میں اڑ رہا ہوتا ہے اور بہت اچھا بندہ جو ہے وہ شکر کر رہا ہوتا ہے لیکن جو محاسبہ کرنا ہے جو assessment کرنا ہے جو اپنی accountability کرنی ہے جو اپنے آپ کو پکڑنا ہے وہ پکڑنے کا وقت ہوتا ہے وہ failure کے ٹائم کا ہوتا ہے failure ایک ایسی degree ہے جو degree سے اگر آدمی جب گزرتا ہے جب وہ کیسے گزرتا ہے تب اس سے جا کر وہ degree ملتی ہے جس degree کا نام ہے failure of course ایسے بھی لوگ ہیں جو اس degree کو waste کر دیتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو گزرتے ہیں تقلیف سے لیکن degree لیے بغیر آتے ہیں ہم لوگ کیا کہیں گے ارے تم اتنا پڑھ کے کوئی medicine اگر study کیا ہے اتنا سال تک پڑھنے کے بعد تم degree لیے بغیر کیسے آگئے ایسے بھی لوگ ہیں failure کی اس education میں جو یہاں سے لیے بغیر آتے ہیں وہ ہم point number two پہ دیکھیں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک احساس سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ failure is not bad failure is not bad یہ اپنے ذہن میں بنا دو this is not bad صحیح بخاری کی حدیث ہے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے لیے اچھا چاہتا ہے آگے کا حصہ کسی کو مالم ہے ایک حدیث ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے صحیح بخاری میں ہی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ جس کے لیے اچھا چاہتا ہے اللہ اسے آزمائش سے گزارتا ہے آزمائش سے گزارتا ہے کیونکہ وہ آزمائش جو ہے اسے اپنے آپ کو سمجھنے اپنی کمی کو کریک کرنے اپنے آپ کو develop کرنے میں بہت بڑی چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے سونا بولتا ہے سونا جو تب کے نکلتا ہے تو پیار ہو کے نکلتا ہے حقیقت ہے کہ جب آدمی failure سے گزار کے نکلتا ہے تو سیکھ کے نکلتا ہے وہ diploma holder بن جاتا ہے اور ہم سب میں سے جو لوگ failure سے گزار چکے ہیں چھوٹا failure ہوتا ہے کبھی کچھ بڑا failure ہوتا ہے کچھ بہت بڑا failure ہوتا ہے لیکن جو failure جتنا بڑا اتنے بڑے lessons چھوٹا سا failure چھوٹی سے lessons بڑا failure بڑے lessons کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب کو fail ہونے کی کوشش کرنا ہے ہاں ہے نا کیوں failure تو اچھی چیز ہے ابھی تو بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ failure اچھی چیز ہے پھر یہ کیا بات ہوگی we try our best پھر بھی fail ہو گئے اس سے سکھیں گے سکھ کر کے prepare ہوں گے آگے کے لیے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جتنی training ہے نا آپ کی جتنی thinking ہے آپ کی جتنی غلطیاں ہیں جو level پہ آپ ہو آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ چیز جس کی وجہ سے آپ وہ جا سکوں گے اور وہاں جانے کے لیے آپ کو اس failure سے گزرنا پڑے گا تو جا کر آپ کے اندر وہ strength پیدا ہوگی وہ طاقت پیدا ہوگی وہ اپنا self assessment کر کے اپنے آپ کو تب جا کے صدار سکتے ہو نہیں تو نہیں جا سکتے وہ level تک تم یہی level پہ لینے والے ہو کئی بار اللہ ایک بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس مقام تک پہنچے دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی کیونکہ failure جب ملتا ہے نا اور صبر کرتے ہیں نا تو اس میں بھی reward ملتا ہے اور گناہ ماتھتے ہیں ہاں تو اللہ چاہتا ہے یہ بندہ اس مقام پہ پہنچے آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی اللہ چاہتا ہے بندہ اس مقام پہ پہنچے وہ اس failure سے گزر کے ہی پہنچ سکتا ہے یہ بات کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم failure سے حاصل کرتے ہیں تو failure کا perspective change کرنا چاہیے failure کو failure نہیں سمجھنا چاہیے failure کو بلکہ ایک learning opportunity سمجھنی چاہیے اکی ابھی تو سیکھنے مل رہا ہے ابھی تو سیکھنے مل رہا ہے اور وہ ٹائم پہ ایک انسان کو سیکھنا چاہیے why did I fail میں کیوں fail ہوا یہ بہت اصل بات ہے تو وہ سیکھنے کا وقت ہوتا ہے failure تو میں آپ سب کو encourage کرتا ہوں کہ first point ہمارا یہ ہے کہ we change our outlook failure کے تعلق سے ہم اپنا outlook change کریں failure is not bad حاصل کرنے کی کوشش مت کرو یہ self contradictory ہوگا یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی انسان کو ہم یہ نہیں سکھا رہے ہیں کہ بھئی پوچھ جاؤ سمندر میں مر جاؤ کیونکہ وہ failure سے بچ کے نکلنا بھی بڑی بات ہے لیکن failure میں پڑ گیا تو سیکھ کے باہر نکلو don't ask for difficulty آ گئی تو سبل کرو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت important چیز ہے ہم سب کے لیے کہ ہم failure کا important سمجھیں کیا جگہ ہے failure سے کیا سیکھ سکتے ہیں کیا حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کیا آپ کو پتا ہے what is vaccination کون بتا سکتا ہے vaccination کیا ہے مطلب وہ لمبا definition ماں دیجئے vaccination میں جو چیز دی جاتی ہے وہ کیا چیز دی جاتی ہے medicine دی جاتی ہے کیا disease دی جاتی ہے disease دی جاتی ہے vaccination کیا دیا جاتا ہے وہ disease جس سے آپ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ disease کا چھوٹا سا حصہ دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ کی body جب یہ چھوٹے سے حصے کو لے کر اس کا resistance آپ کی body میں آ جائے گا تو وہ بڑی بیماری آپ کے اوپر جب آنے کی کوشش کرے گی تو آپ کی body resistant بن چکی ہے وہ بیماری سے چھوٹی سی بیماری ملنے سے آپ وہ بڑی بیماری سے resistant بن چکے ہیں یہی تو failure ہے failure کیا ہے بیماری ہے yes لیکن آپ کے اندر resistance پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی بیماری کی جس میں آپ پڑ جاتے لیکن آپ کے اس failure کے وجہ سے آپ کے اندر resistance پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے سامنے جب وہ بیماری آئی تو آپ تب جا کے fail نہیں ہوں گے that failure was a training for big success قرآن کے اندر بہت ہے سورہ بقرا سورہ 2 ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لئے برا سمجھتے ہو اور وہ تمہ لئے اچھی ہے اور کوئی چیز کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہ لئے بری ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے ہمیں فیلئر کے ٹائم پر جو کرنا چاہی وہ نہیں کرتے اور غلط طرف ان کے ذہن جانے لگتے ہیں اللہ کی مرضی سے آپ گزرے ہو اس فیلئر سے ہاں یا نا پکتہ ہل سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو آپ فیلئر اس کی مرضی کے بغیر ہوا نہیں اس کی مرضی سے ہوا but this is your test آپ اس سے گزر کر وہ ڈگری لے کے نکلوں گے کہ آپ اس سے گزر کر کے فیل ہو کے نکلوں گے تو کئی لوگ جو اس سٹیج پر ٹوٹ جاتے ہیں کئی لوگ ایک فیلئر سے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں ایسے بہت سائے لوگ ہیں جو فیلئر میں گر کر فیلئر is بیڈ کوئی بول رہا ہے بیڈ یس اور کوئی ہے فیلئر is بیڈ آگ گوڑ فیلئر is گوڑ آپ اسے ہم اس طرح سے دیکھیں یہ اپورٹنیٹی مثال کے طور پر کوئی گیم کھل رہے گیم کے اندر کیا ہے ایک سب کچھ سمو چل رہا ہے ایک فیلئر is good or bad yes وہ perception بنائیے انشاءاللہ ہاں فیلئر is good مانگی مت کہ اللہ مجھے فیلئر دے نہیں ملا کوئی فیلئر مجھے مانگی مت آگیا تو اسے سیکھ کے نکلو انشاءاللہ ہاں second point اور جو میں نے ابھی کہا ہے clue آپ کو چکا ہوگا what is لرننگ very good فیلئر سے لرن کریں گے فیلئر سے سیکھنا ہے اور پتا ہے آپ کو سیکھنے کے لیے accept کرنا پڑتا ہے کہ I failed accept کرنا ہوتا ہے confront کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں fail ہوا اکثر لوگ کیا کرتے بہانے بناتے اس وجہ سے میں fail ہو گیا accept it you have failed accept کرو کہ میں fail ہوا کوئی نہ کوئی کسی ھوپر دوش ڈالو کیوں دوش کیوں ڈالتے مالو کیوں دوش ڈالتے کسی نہ کسی ھوپر blame کرتے ہیں excuse کیوں responsibility نہیں لے رہے خود کے اوپر کیوں کیوں تھوڑا اندر چھپتا ہے میں fail ہو گیا برا لگ رہا آدمی کی self image ہوتی ہے برا لگ رہا ہے تو میں کسی اور کے اوپر دال دوں کہ تمہاری وجہ سے فیل ہو گئے یہ بھائی کی وجہ سے سب فیل ہو گئے کسی کو پر دال دو اس سے کیا ہوگا وہ بچار junior junior ہے وہ کچھ بولے گا نہیں اس کے اوپر بلیم چلا گیا اور میری conscience مجھے بائٹ نہیں کرے گی کیوں سیکھنے نہیں ملے اگر accept نہیں کریں گے گزر گئے پریشانی ہو رہی ہے کسی کو نہیں چیئے فیلیر کے ٹائم پر پریشانی تو ہوتی ہے لیکن فیلیر سے گزر تو رہے ہو لیکن سیکھ نہیں رہے ہو پریشان تو ہو رہے ہو میڈیسن کی ڈگری کے اندر کوئی جا کر سال سال تک سلوک کر رہا ہے اور دوسروں پر سیکھوں گے ہے نا اچھا لوگ کیا کرتے ہیں بلیم کرنے میں کوئی نہیں ملے نا تو کیا کرتے ہیں اپنے نصیب پر میرا تو نصیب خرار کہیں تو بلیم داننے کے لئے چاہیئے اور کوئی ہوتا ہے کہ اوپر والا کیوں ایسا کر رہا ہے کاہے کو دنیا بنائی ارے تم دنیا میں ہو جی ہو تمہارا ایجزیم ہو رہا ہے وہ کرییٹر ہے تم کرییشن ہو اس سے سوال پچھ رہے ہو تم اپنا جائز ہو اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کہاں پر مس کر رہے ہو تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صحیح بات یہ ہے فیلئر میں دوسروں پہ بلیم نہیں کرنا چاہ دوسروں پہ بلیم کریں گے نا تو ڈگری نہیں ملے گی پریشان تو ہو ہی رہ ہو اور سیکھوں گے نہیں یہ پریشانی وجہ بنے گی اس سے بڑی پریشانی کی یہ فیلئر اس سے بڑے فیلئر اس سے بڑے فیلئر فیلئر سلسلہ کی وجہ یہ پہلا فیلئر بنے گا اگر سیکھوں گے نہیں تو یہ آپ کی دنیا میں سزا ہے تو ہم کیا دیکھ سوال لینے اٹھتا سیکھنے گا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ چیز بہت گرور کو توڑنے آلی چیز ہوتی ہے اور یہ ایک بینفیٹ ہے فیلئر کے فائدہ میں سے ایک فائدہ ہے کہ گرور کو توڑتا ہے فیلئر ایرگنس کو ختم کرتا ہے فیلئر is good for us فیلئر کی ویراز ایک آدمی ہمبل بن کے نکلتا ہے جو وہاں پہنچنے کے لئے ضروری تھا تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ لوگ اس چیز کو کرنے ہی پاتے ہیں اور کیوں نہیں کر پاتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مسلم کی حدیث جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے چھوٹے بنتا ہے نا جو اونچا اٹھتا ہے اپسیت ہے چھوٹا اوچا جو اپنے آپ کو ہمبل کیا وہ اونچا اٹھتا ہے یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہے اللہ رفا اللہ how does a پر رائز آئے اور پتا ہے آپ کو ایک ایسی مثال آپ لوگ بتائیے ایک ایسے ایرگنٹ پرسن کی جو فیل ہوا اور ایکسپ نہیں کیا اس نے اپنا فیلیا کسی اور پر بلیم کیا بتائیے ایک ایسے شخص کے بارے میں ایک ایسے پرسن کے بارے میں ابلیس very right mashallah this deserves a prize جزا اللہ خیر مہت پاس کری very good ابلیس ابلیس کون شیطان کیا حکم دیا گیا تھا اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرے نہیں کیا صحیح کیا غلط کیا غلط کیا اس کے بعد کیا کیا اس نے فبیما غویتنی اے اللہ تو نہیں مجھے غلط راستے پہ دالا خود غلط کیا اور بول رہا ہے اللہ تو نے مجھے غلط راستے پہ دالا he is not realizing his own mistake خود کی غلطی نہیں accept کر رہا ہے کہ اللہ غلطی ہوگی مجھ سے I'm sorry I'm wrong میں correct کروں ہوں اپنے آپ کو غلطی تو آدم علیسلام نے بھی کی آدم علیسلام نے بھی کی اللہ کے حکوم کو disobey کیا جنت میں جب اللہ نے کہا تھا کہ یہ fruit مت کھانا جو اللہ نے منع کیا تھا وہ پیر سے کھائے غلطی کی نافرمانی کی لیکن ان میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے accept کیا غلطی کو اگر تو ہمیں معاف نہ کرے ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ان لوگوں میں ہو جائیں گے جو لقصان اور خسارے میں ہیں ہم لوگ جو ان لوگوں میں ہو جائیں گے جو برباد ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں دونوں نے غلطی کی ایک humble تھے accept کیا غلطی کو اور ایک arrogant ہو کر غلطی کا دوش خود کے اوپر لینے کی جگہ فبی ماغوے اللہ تو نے غلط راستے پیدا تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے کون سا طریقہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ خود غلطی کرو دوسروں کے دالو خود غلطی کرو بی بریو یہ بہادر یہ یہ ایک ایسے بہادر انسان کی i was wrong accept کرنا humble بنو پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی حدیثیں لا یدخل الجنہ من کانا فی قلبی وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تھوڑا سا بھی تقبر ہے ایرگنس ہے گھمنڈ ہے پرائیڈ ہے آپ نے آپ کو گریٹ سمجھتے ہو رب ہو تم رب ہو نہیں ہم بندے ہیں ہم بندے ہیں کل لوگ می آدم خطا اس نے دا ہم کی صحیح حدیث ہے ساری آدم کی اولادوں سے مستک ہوتی ہے خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں ہاں تو بھی ایکسپ گلتی ہوئی ہے ہم سے ایکسپ کرو تو will you be humble will all of us be humble ایکسپ کریں گے گلتی کر کے کہ کسی اور پہ دالیں گے دیکھتے ہیں کون مل گیا اس کے پر میں دوش دال دوں ہاں کچھ نہیں تو نصیب کچھ نہیں تو اللہ کو برا بلنا ارے بھائی اپنا خود کا گریبان چھاکو تم انسان ہو اپنے آپ کو چیک کرو what can you do to come out of this نہیں ڈی آئی ڈی آئی ڈی آز اگر blame game پہ آ چلے آو گے تو blame game میں بالکل نہیں جانا ہے تو ہماری point number two ہے learn کرنا learn کرنا میں سب سے پہلی چیز کیا ہے don't put the blame on others if you are responsible اور سچ مچ اگر یہ بھائی responsible ہے تو آپ کا junior responsible ہے تو تو سچ مچ وہ ذمہ دار اس کو بتائیں گے کچھ کیا نہیں بتائیں گے اچھے سے بتائیں گے correct کریں گے لیکن آپ کا junior fail ہوا ہے تو آپ fail ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ کی responsibility کیونکہ words نہیں ہے نا آپ کا junior ہے وہ تو وہ آپ کا حصہ ہے he's your representative وہ fail ہوا تو آپ fail ہوا ہے at least اتنی ذمہ داری تو accept کرو کہ میں یہاں پہ fail ہوا کہ میں اسے success تک نہیں پہنچا سکتا اسے success تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری جو ہوتا ہے نا losers کی quality کیا ہے blame game کرتے ہیں blaming کرتے ہیں losers کیا ہے نا failure سے سیکھتے نہیں losers کے اندر یہ flare میں learn والی چیز نہیں ہوتی ہے learn کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے اچھا سیکھنے کے لئے کیا کرنا ہوگا ایک چیز تو یہ ہے کہ accept کرنا ہوگا پھر کیا ہوگا make a list کہ کیا گلتی ہوئی مجھ سے fail ہوئے نا کیا گلتی ہوئی اب بیٹھ کے سوچو اپنے آپ کو پکڑو اوکے مجھ سے یہ گلتی ہوئی یہ بھی گلتی ہوئی یہ گلتی ہوئی تین گلتیاں ہوئی بیٹھ کے لائٹ کرو لکھو مجھ سے پانچ گلتیاں ہوئی 1,2,3,4,5 اور اس میں کون لوگ ہمیں help کرتے ہیں کبھی کبھار کبھی کبھار کون لوگ دوسرے لوگ critics آپ کا کوئی critic ہے بلے تم ابو سفیان تم fail ہوگا تمہیں یہ سب problem ہے 1,2,3,4,5,6,7 آپ کیا کریں گے آپ ماشاءاللہ آپ نے تو میرا کام easy کر دیا سات میں سے دیکھ لیں گے کتنی کام کی باتیں ہیں وہ کام کی باتیں رکھ لیں گے باقی اس نے کام تو easy کیا کے نہیں کیا تو critics جو ہوتے ہیں لوگ کو بہت گرے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ critics بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں اور کوئی اگر critic ہے نا آپ کا وہ آپ کے ایسے دس چھوٹے دوستوں سے بہت فائدے کا آدمی ہو لیکن objective رہنا چاہیے اور یاد don't let anyone pull you down کیونکہ critics pull down جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں نیک لوگوں سے اچھے لوگوں سے وہ کہتے ہیں السلام علیکم مطلب good bye آرگیو مت کرو جہاں پہ defend کرنا ہے defend کرو کہ نہیں مجھ سے گلتی ہوئی یہ پانچ گلتی بول رہا اس میں یہ تین تو سچ ملچ میری گلتی ہے میں accept کرتا ہوں انشاءاللہ up front up front بات کرو چھپو مت بہانے مت بناو کیونکہ وہ بہانوں میں آدمی کئی بار خود اپنے آپ کو دھکا دے بڑھتا ہے کیا ہوتا ہے نا presentation material ہوتا ہے نا کبھی کبار نہیں نہیں میری گلتی نہیں تھی یہ ان کی گلتی تھی اور market situation ہی خراب تھی اور problems تھے ماحول اچھا نہیں تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے نا آدمی خود بھی دھکے میں آیا تھا وہ خود بھی سمجھتا ہے میری گلتی نہیں تھی presentation کرتے کرتے ہے نا جھوٹ بولتے بولتے خود بھی آدمی جھوٹ میں آ جاتا ہے integrity کیا ہے ملوم ہے جہاں گلتی ہے نا top front بول دو ہاں مجھ سے گلتی ہوئی لیکن انشاءاللہ I have learned from this آگے انشاءاللہ میں اس تعلق سے خیال رکھوں گا تو کیا ہیے integrity integrity کے اندر learning کا حصہ یہاں سے connect ہو رہا ہے ایک اور learning کا حصہ connect ہو رہا ہے ابھی clue دیا میری just now کیا ہے accept تو کر لیے honest روکہ accept کر لیے take advice advice بھی لے لیے ہم نے list of mistakes بنا لیے third list میں نے بتایا کیا ہے وہ correct it you are close آپ کو ملنا چاہتے will come see وہ ہے کیسے کیسے آگے یہ غلطی نہیں ہوں گی تو آپ یہ critic کو کہہ رہے ہو کہ I have learned from my mistake انشاءاللہ with the help of God میں یہ غلطی نہیں کروں گا پھر سے اپنے یہ بات کہنا upfront accept کرنے سے critics کی زمان نے کئی بار بند ہو جاتی because امانداری جب ایک انسان کی دکھتی ہے چپ کر جاتی وہ لیکن پھل بھی کچھ لوگ ہوتا ہے بلے نہیں تم useless تو کہیں گے نہیں I know کہ I can do it گلتی ہوئی مجھ سے میں نے سکھا اس سے چیتا بڑا جمپ لگانے سے پہلے پیچھے آتا ہے تو پیچھے آیا ہوں میں تو that doesn't mean I have given up ٹھیک ہے اور باقی اور زیادہ تو پھل آسرام بھی پیچھے کبھی کبھار لوگ جیلس ہوتے اور جیلس ہوتے برائی ہوتی دل دشمن سمجھتے اور اسی وجہ سے کرتیسائز کر رہے وہ پرینڈ بن کے کرتیسائز نہیں کر رہے کہ ابو سفیان آگے تم سے پانچ گلتی ہوئی ابو سفیان دشمنی سے اچھا آپ سب کے لئے سوال کوئی اگر دشمنی کے ساتھ اگر آپ کو کر کریں روستی کے ساتھ نہیں کہ ابو سفیان پانچ گلتی ہوگی خیال لگنا اگلی بار ویل ویسے نہیں دشمنی کے ساتھ جیلس کے ساتھ اگر آپ کی جنیون مستیک آپ کو بتائے تو کریں گے نہیں پوزیٹیولی کریں گے کی نگٹیولی پوزیٹیولی کریں گے معلوم پڑھا کہ وہ بھی شخص سوچے گا یہ کیا انسان سے میں بات کر رہا ہوں میں اس کی گلتی بتا رہا ہوں وہ گل دیں ہاں ہاں تینک you ہاں کریے یہ جہاں جہالت کی بات ہے اگنور پریزنٹ کر دو اپنی you are no good تم دنیا میں سر اٹھا جی نہیں لائک نہیں ہو تمہیں تو زمین کے اوپا ہی نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو بیچے ہونا چاہیے کیا ہے ماملہ don't let them put you down ہاں گلتی میں لوں گا accept کروں گا positive criticism لے لوں گا جو negative یا useless بات چھوڑ دیں اوکے انشاءاللہ گنہ ہوتا ہے نا juice لے لیتے کچھرے کو چھوڑ دیتے جو juice مل رہا ہے کچھرے کو پھک دو don't bother have سب لوگ کو ہم convert نہیں کر سکتے نا وہ purpose ہے ہمارا ہمارا purpose یہ کہ positive life نکل جائیں دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے لیکن دنیا میں سے اچھے چیزے لے اچھے چیزے دے کے جائیں انشاءاللہ تو یہ ہے ہمارا point number two وہ ہے learn from mistakes پروف محمد صلی اللہ صلی اللہ کہا مومن ایک believer ایک bill میں سونے کونسا bill ساپ کا bill ہوتا نا سنیک کا کیا ہوتا ہے اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں جو سنیک کا hole ہے جہاں پہ رہتا ہے ایک bill میں دو بار نہیں دسا آتا ایک bill میں پاؤ ڈالے دس ہی گئے اب وہ ایک ہی bill میں دو بار نہیں دس آتا مطلب بار جب جائیں تو خیال رگنا چاہی یہ مطلب ہے مطلب ساپ کی بار کیا ساپ کہاں ہے ساپ ہم لوگ بومبے میں رہتے ہیں یہ ساپ ہے کیا یہ جنگل میں رہنے والوں کیلئے کی شہر میں رہنے والوں کبھی ساپ دکھا بھی ہے آپ نے دکھا ہے تو ساپ کی بات ہو رہی کی بات ہو رہی ہے مسٹیک سے سیکھنا ایک بار گلتی ہو گئی اس دل میں دوسری بات مجھ دان دوسرے بل میں ڈال سکتے جان بجھ تو نہیں ڈال لیں گے سیمیلر ٹائکہ ہے تو اس سے آنیلوجی کریں گے لیکن کبھی ہو گیا تو ایک بل میں تو دو بار نہیں رسے جائیں گا مومن کیوں کیون مومن ہمبل ہوتا ہے ایرگن نہیں ہوتا گرور نہیں ہوتا تو سیکھ لیتا گرور والا آدمی نہیں سیکھ پاتا ہے جس کو سر رکھنے میں بہت انٹرسٹ ہے وہ سیکھ نہیں پاتا ہے اسی لئے سر جھکاتے ہیں ہم لوگ نماز میں کتنی بار جھکا دو اپنے اندر ایرگنس کو توڑ تو وہ ایرگنس توٹ جائے گی تو قبول کروں گے تم اپنی گلتی کو accept کروں گے سیکھ ہاں تو نکل پاؤں گے اس سے باہر نہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو کتنی کہانیاں دیکھنے ہیں آپ کو فیلئر آ گیا مایوس ہو گئے امید ہار گئے پوری زندگی برباد ہو گئے کئی سی کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ this was for helping you کیا problem ہے دنیا میں کون سا problem ہے جو طاقت کے باہر ہے کیا problem ہے loss میں آگئے suicide کرنے پہنچ جاؤں گے what do you know insolvent ہو جاؤں گے زیادہ زیادہ تم کندال ہو جاؤں گے زیادہ زیادہ رستے پہ آجاؤں گے نا زیادہ زیادہ اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا لیکن learn your lesson پتہ ہے ایسے کتنے کیسے جو بینکرپٹ ہونے کے بعد کرورپتی بنے ایسے کتنے کیسے جو کنگار ہونے کے بعد دنیا کے اندر اللہ نے انچائیاں بھی ان کو دی لیکن اس سے lesson سیکھیں گے تو وہاں پہ lesson نہیں سیکھیں گے تو نہیں اگر وہی پہ اندر گئے تو گئے اسی لئے failure کو صحیح نظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے یہ winners کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ failure سے سیکھتے ہے سیکھنے کا وقت آگیا failure آگیا مانگا نہیں تھا میں نے آگیا this is the time to learn اللہ نے میرے لئے رکھا ہے failure he knows what is good for me بھروسہ رکھونا اپنے رف پر کس پہ بھروسہ کروں گے اس پہ بھروسہ نہیں جس نے تمہیں بنایا ہے تو کس پہ بھروسہ کروں گے کسی پہ تو بھروسہ کرو کس کو trust کرتے اپنے آپ کو تم تو فیل ہوئے ہونا اب اس کو تو trust کرو سیکھ ہو اس میں سے سیکھ کے نکل 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 lesson learn کرنا اور پتہ ہے آپ lesson learn کرنا ایک بہت aggressive process number one bliss بنو وہ time پہ دماغ disturb ہے yes اسی لئے دماغ disturbance ہٹانے کے لئے پہلا point تھا یہ دماغ disturbance ہٹانے کے لئے failure is not bad دماغ disturbance ہٹھاؤ آپ گاؤ کرو learning time چل رہا تمہار زندگی کا ایسا time چل رہا جو golden time ہے جس سے ایسی چیز سیکھو گے زندگی بھر کام آئے گی سیکھو دگری لئے بغیر نکل گے پریشان تو ہو ہی رہو فیلیر سے تو گزر رہو دگری لئے بغیر نکل ہوں گے کیسی گیر سمجھ کی بات ہے learn from it اب learn کہنے کے لئے لیسن کی انگلیس بنا ہے 1 2 3 4 5 کام کون لوگ آئے critics کیونکہ اپنے دماغ میں ہر بار نہیں معلوم پڑھتا المومن mir the believer is a mirror for another believer تو ہمیں کیا دیکھنا ہے آئینہ دیکھنا چیئے نا تو کوئی sincere well wisher ہے اس سے بھی ملے critics کے علاوہ well wisher سے بھی ملے well wisher سے بھی لیں گے ہم کہ ہاں آپ کو لگتا ہے کیا غلطی ہوئی مجھ سے لیکن آپ accepting attitude یہ سوال پچھنا ہے not for fighting out with him accepting attitude کے ساتھ کہ مجھے معلوم تو پڑھے میں گلتی کیا ہے کوئی مجھے آئینہ بتا دے کہ یہ problem ہے بھائی آئینہ بتا دے یہ اصل بات تو یہ ہو گیا point number two learn learn کے اندر list بنائیں list بنانے کے بعد کیا لوگوں کا یہ problem کئی لوگوں کا یہ problem ہے ان کو لیسنز معلوم ہی نہیں پڑھتے ہیں failure کے بعد failure کے بعد failure گزرتے مضبوط ہوں میں گزر سکتا ہوں لیکن degree حسن کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے میں مضبوط دیکھو مضبوط ہی ہے نا الگ طرح کے لوگوں میں ہوتی ایک مضبوط ہوا آدمی ہے جو failure کے time پہ اپنے آپ کو compose کر لے کیا کیا گلتی ہوئی لس بنائے ایسے بہادر لوگ ہوتے ہیں کہ میں failure سے گرتا نہیں ہوں ایک failure ہوا no problem failure 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 سیکھی نہیں رہے یہ بہادری ہے یہ تو تھوڑی بے وکوفی ہے یہ بہادری کئی بار کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی کے اندر failure کی continue series کئی سال بعد بیٹھ کر اگر کوئی analyze پرے تو پتا چلتا ہے کہ ارے وہ point پہ تم جو fail ہوئے نا اگر یہ lesson سیکھ لیتے تھے تو اس کے بعد 10 failure تمہارے وہ lesson سے connected تھے تم وہ 10 failure سے بچ سکتے تھے تمہارے ہاتھوں کی کمائی تھی وہ جو تمہیں کو بار failure ملے تمہیں سیکھا نہیں تو lessons کی list بنا کر کیا کرنا ہے سیکھنا ہے کچھ لوگ کیا ہے lesson کی list مجھے معلوم پڑھ گیا میری پانچ گلتیا ہیں ہو گیا کام کے نہیں ہوا ہو گیا دونوں سے لے لس تو بن گئی لس بنانے بات کچھ نہیں کی ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ان کی گلتیاں کیا ہے لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہے میرے اندر یہ کم ہی ہے کچھ کر رہے ہو تو action plan بنے گا اب اپنے آپ کو پوچھو کہ یہ گلتی ہوئی اگلی بار یہ گلتی نہ ہو اس کے لئے میں کیا کروں اپنے آپ کو پوچھو اپنے آپ سے پہلے پوچھو self awareness کیونکہ آپ جو چیز سے گزر رہو نا degree تو آپ لے رہے تو آپ best suited person ہو کہ میری یہ گلتی ہوئی اگر میں یہ ایک دو تین چار پانچ کام کروں گا اگلی بار یہ گلتی نہیں ہوگی یہ ہے سمجھ دار لوگوں کی نشانی تو کیا ہے کرنا یہ پانچ step سے یہ گلتی نہیں ہوتی پھر کیا کریں ایکسپورٹ سے پوچھیں کہ آمیر بھائی you are looking like an expert on the subject آپ ذرا مجھے guide کریے with an accepting بار وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیسے وہ غلطی پھر سے نہ ہو اور شیخ گوگل بھی ہے اس کو بھی پوچھ سکتے ہیں گوگل صاحب کو کیا یہ غلطی سے کیسے بچے اور کئی سارے لوگ ہیں جو آج views ملنے کے لیے ایسے کئی ویڈیوز بناتے ہیں جس ہاں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کے ساتھ کہ جس دل میں پاؤ گیا تھا اگلی بار وہ زندگی میں آیا ہی نہیں سامنے اس لئے غلطی نہیں کی مطلب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مجھ سے وہ غلطی ایک بار ہوئی بس دوسری بار میں نے غلطی کیا ہی نہیں کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ اس راستے پہ گیا ہی نہیں اچھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ میں تو فیل ہوا ہی نہیں ہوں کیوں مالب ہے کیونکہ انہوں نے کچھ میجر کام کیا ہی نہیں زندگی پر ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جو اتنا سیف زندگی جیتے ہیں کہ ان کو کوئی میجر فیل ہون نہیں کیونکہ میجر رسک ہی نہیں لیتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میجر رسک لوگ جو صحیح safe calculated رسک ہے وہ تو لینا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی fail نہیں ہوا ہے مطلب وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنا lack کر رہا ہے کہیں تو چیز is not bad second چیز learn learn که اندر تین steps بتایا میں نے آپ کو first step accepting attitude accept your mistakes accept the responsibility نہیں تو وہی رہنے والے ہو بار بار وہی کرتی کرنے والے ہو فیلیر کی داستانے رہے گی second پوائنٹ کیا ہے list list out your mistakes list بناو proper list written list ہے اگر آپ کسی ہونا تو ابھی بھی کر سکتے ہو 5 سال پہلے میں fail ہوا تھا ابھی بھی سیکھ سکتے دگری لینے میں رہ گیا تھا گزر تو گیتے کوٹ سے ابھی دگری لے لو جا کے کس سال میں نے پھورا medical کا course کیا exam بھی دیا تھا ابھی لینے آیا آیا مطلب 5 سال گزر لیکن ہونا چی آپ کے اندر چاہت کہ مجھے دگری چاہیے ایسی کوئی آپ کے ہاتھ میں آگے پکڑا آگا نہیں لو ڈگری یہاں پہ چیز چاہت ہوگی تو ڈگری لے پھائیں گی نہیں تو لوگ گزرتے تکلیف سے ڈگری نہیں لیتے ملتی یہ کونسی کالج میں بات ہو رہی یہ جو ایسی کالج ہے جس میں فیل ہونے والوں کو ڈگری ملتی ہے لیکن لینا پڑے گا تو learn from your mistakes flare میں third point first point کیا تھا failure is not bad failure is not bad second point learn from your mistakes گرے اٹھو تکھو سیکھ کے نگلو بچہ کیسے چلنا سیکھا اگر سیکھا نہیں ہوتا تو وہ چلنے ہی پاتا تھا کبھی صحیح کہ نہیں nature کے اندھ یہ rule دکھتا ہے learn from your mistakes third point اور یہ point ہے نا آپ کو کوئی motivational speaker نہیں بولے گا کیونکہ میں آپ کو ایسی بات بولنے والا ہوں جو سن کے شاید آپ بری بھی لگے یہ کیا motivation motivational نہیں ہونے والی ہے دی motivational ہونے والی ہے third point لیکن یہ زندگی کی حاش حقیقت ہے پتا ہے آپ کو سن ہے سب don't give up don't give up don't give up کبھی مت ہارو never give up never give up سنے آپ نے ابھی سنیے دوسری بات abandon کیا مطلب پتا ہے آپ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی بتا رہی ہے کہ آپ wrong جوا کر ہو کوئی غلطی بتاتی ہے کہ آپ غلط راستے پہ ہو ایسا بھی ہوتا ہے جو رو بلتے ہیں never give up winners don't give up سنے winners don't give up میں وہ definition change کرنا winners give up at the right time مطلب کیا آپ کتنے business man کی کہانی دیکھوں گے بولیں گے میں 10 business شروع کیا fail ہو گیا 11 business میں successful ہو گیا میں لیکن 10 بار give up کیا نہیں کیا تو winners don't give up تو وہ پہلے میں ہی رہتا آپ Concord کی سٹوری معلوم ہے Concord کی کہانی یہ ہے کہ جب Concord aeroplane بنایا جا رہا تھا اس کے بنانے والوں کو درمیان میں معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ fail ہونے والے درمیان میں معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ fail ہونے والے لیکن اتنے پیسے لگ چکے ہیں اب یہ پیسے ویسٹ کیسے کریں گے تو اسی pair normal airline کے pair سے 70 times higher تھا کیونکہ اتنا اس کا costly operation تھا اور اس کا بنانے کا cost اور finally airlines اس کا cost نہیں bear کر سکے دونوں government نے مل کر کے Concord بنانے کا cost bear کیا لیکن اس کے کہانی سے جو دنیا کے لوگوں نے سیکھا جسے Concord example کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ Concord کے اندر جیسے درمیان میں معلوم پڑ گیا تھا loss ہونے والا ہے پھر بھی پورا پھر چھا کیے پھر بھی launch کیے پھر بھی چلا آئے اور پھر بعد میں جا کے finally fail ہوا جو ہونا تھا پہلے ہی معلوم پڑ گیا تھا تو کیا better تھا جب معلوم چیز ہے نا اگر آپ کو یہ clear دیکھ گیا ہے تو وہاں abandon کرنے کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اس کے اندر self assessment بہت ضروری ہوتا ہے غلط decision مت لینا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب چیز abandon کرو لیکن جو abandon کرنے لائک چیز اس کو abandon کرنا پڑے گا جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص تھا کوئی چیز میں jump کر دیا کیوں اس لئے jump کیا کیونکہ میں دکھاؤں گا اب تھوڑا سا جا کے failure ہوا تو تھوڑی اکل ٹھکا نہیں آئی تو وہاں پہ کوئی motivational speaker مل گیا جس نے کہا winners don't give up اب وہ غلط line میں غلط کام میں ہے wrong decision تھا wrong decision کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہے لیکن وہ motivational speaker never give up وہ اس کو context میں لینا ہوتا ہے مطلب اس کا context ہوتا ایک background ہوتا ہے never give up for doing right things کوئی wrong چیز کر رہے تو why you not doing it then give up پھر قائدہ ہے abandon چھوڑ دو مطلب never give up صحیح جگہ پہ صحیح بات اقلائے کرنی ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ ہر اقلائے نہیں کر سکتے ہیں اس کی جگہ ہے کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہو میں بھی بول رہا ہوں don't give up لیکن صحیح چیز کر رہے ہو اور غلط کر رہے معلوم پڑ گیا give up پھر کیا ہوتا معلوم ہے پھر ایک خیال آتا ہے میں نے اتنا خرچہ کر دیا Concord example ابھی میں give up کروں گا تو کیا ہو گا یہ خرچہ بیست ہو جائے گا اسی وجہ سے all خرچہ کریں گی پھر ایک وقت آئے گا جب کمر تو جائے گی تب تو مجبور give up کرنا پڑتا ہے اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ پہلے failure میں سوچ سمجھ کر جب معلوم پڑ گیا تو give up کر دو کیا لگتا ہے میں کوئی اور یہ صحیح بات ہے وہ دس بار give up نہیں کیا ہوتا وہ کروڑ پتی تو گیاروی بار جا کر گے وہ سکسیس فل جو ہوا بزنس میں گی پتا ہے آپ کو جو گیمز ہوتی نا گیمز یہ گیمز جو پکڑی رہتی ہیں نا لوگوں کو آپ نے دیکھا لوگ گیمز لینام کی گیم تھی جس کے اندر کروڑوں لوگ کھلتے تھے گیم اور اس کے اندر جو پروپٹی بنایا جو آدمی نے اگریکل لینڈ میرے پاس یہ یہ آگیا اور اسی طرح کئی سارے ایسی وار گیمز ہوتی اب لوگ چھوٹے نہیں کیوں معلوم ہے اتنا سب جو جو میں جو sowing کرنا planting کرنا کیا کیا ہوتا تھا لیکن وہ سب بھی کرتے تھے تو صحیح بات کیا ہے نا وہ دلدل میں فسے ہو رہے ہیں فسے رہتے تھے اس دلدل میں کیونکہ جو زندگی کھا جاتی ہے گیمز ایسی ایسی لوگ جو گھنٹو گھنٹو تک گیم کھلتے ہیں ایسی دی ایسی وی ایسی وی مانت کا ٹوٹل دیکھیں گے سال بھر میں زندگی بھر میں کتنی زندگی گیم کے پیچھے لگا گیا گیا اوہ اللہ بات سچ ایسی بیگ ویس سکتے تھے کیسے برباد کرتے ہیں مطلب اتنا لگا چکے میں اتنا ٹائم لگایا گیم کے پیچھے اتنا سب کچھ جمع کیا ہے میرا فام ہے کہا ہے میرے پاس اتنی فوج ہے میرے پاس اتنا لینڈ آگیا اب میں نے اتنا وقت لگایا ہے اتنی قربانی دی ہے اب میں کیسے چھوڑ دوں میں اس کو زیرو کیسے کر دوں تو دیو تو وہ اس میں تو وہاں abandon کرنا لیکن انسان نہیں abandon کرتا کیونکہ emotions ہوتے ہیں انسان میں انسان میں emotions ہوتے ہیں وہ جذبات اس کو wrong decision کی طرف دھکام آتے ہے وہ جذبات کی ویعہ سے چھپتا رہتا ہے جہاں اس کو چھوڑنا چاہئے دوب رہیے کشتی never give up کشتی abandon کرو جان بچاؤ جان بچانا ہوتا کشتی کو چھوڑ دینا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے یہ ریالٹی ہے اس کو کب تک گھسید کے چلا ہوں گے اور آگی جات کے تو فائنلی ایک دن تو چھوڑنا پڑے گا تو اگر پتا چل چکا ہے تو ابھی کر لو یہ ہو گیا ہمارا on mistakes learning کی academy ہے failure third point abandon جہاں گلتی پتا چل جائے abandon لیکن don't put that rule for everything abandon ka rule selectively apply کرنا کریں گے نا انشاءاللہ غلط چیز سیکھے جائیے یہاں سے spirit understand the spirit in which I am telling you honestly آپ کے سامنے رات رہا ہوں جو بات ہے reality so don't take the wrong message and go from here وہاں پہ abandon کرنا سکھایا انہوں نے third point R R ہے research R ہے research research کا مطلب come back come back دیکھو کیا ہے مالو ہے یہ جو third point میں ہم نے abandon کی بات کی تھے نا اس سے actual strength پیدا ہوتی کیسے ایک بار رکھو چیک کرو جو میں کر رہا ہوں وہ کیا گلت کر رہا ہوں کیا اگر آج failure کے بعد آپ موقع دیا جاتا کہ مجھ شروع کرو نہیں شروع کیے ہوتے تو آپ کیا جا کے change کر دیتے اگر آپ کو موقع ملتا کہ you get to live life once again تو کیا آپ جا کے پھر سے شروع کرتے آپ نے کہ اگر ملتا chance تو fit کرتا میں صحیح چیز کر رہا تھا اس میں ہے potential اس میں ہے دم اگر آپ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے validation کر لیا check کر لیا don't be in doubts ایک بار بار نہیں question mark ہمیشہ لگا رون کہ abandon کرنا نہیں کرنا ہے اگر آپ نے decide کیا کہ abandon نہیں کرنا ہے تو then research پھر سے اٹھو کیونکہ پتہ ہے آپ کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی success باس تھوڑا سا آگے ہے وہ success تک پہنچنے کے لیے یہ مشکل سے گزر کر کے سیکھ کر کے آگے بڑھنا تھا یہ research کر کے بہا نکلنا بات ضروری ہے میں نے آپ مصال دی تھی چیتا کی جو ایک پیچھے لے کر پھر آگے کا قدم یا جیسے spring ہے نیچے دباؤ پھر full speed کے ساتھ چکھ کر spring اوپر آتی تو آپ کے اندر وہ چیز ہونی چیئے کہ آپ نے یہاں آپ کی value بڑھ گئی اب آپ vaccination مل چکا ہے آپ vaccination ملا vaccination آپ سمجھ رہے ہیں کونسے vaccination کی بات 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 کر رہا ہے میں کونسے vaccination کی بات کر رہا ہوں failure میں vaccination ملتا ہے problem سے اب وہ level کا vaccination مل چکا ہے اب میں problem کا یہ level تک سامنا کر سکتا back سیکھ کر کے fail مت ہو سیکھ رہے فائدہ کیا ہوگا اگر کچھ نہیں کریں سیکھ تو فائدہ کیا ہوا you have to do something isn't it تو اب اس چیز کو practically apply کر رہیے اب وہ چیز سیکھ سیکھ جو آج بات کر رہا ہوں میں سب بات نہیں کر سکتا اگر کچھ سکسس کے time نہیں سمجھ مہ ہے when you come back with success اب success کے ساتھ نکل کے آئے ہیں اب go ahead اب وہ determination کے ساتھ آگے بڑھنا ہے remember one thing کہ فائدہ عظمتہ فتوکل اللہ فیصلہ کر لئے فیصلہ کر لئے abandon نہیں کرنا ہے this is the right thing I'm doing I will اللہ جب فیصلہ کر لئے اب اللہ پچھو you do your thing باقی اوپر والے پچھو جو کیا ہوتا ہے نا لوگ بولتے ہیں ارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا it is not your work to think کہ کیا ہو گا تمہارا کام ہے کرو اللہ دے گا فتو اللہ چھوڑ دو اللہ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے میں بہت important چیز ہم سب کو اس چیز کے اندر جو bounce back کرنا ہے گلتی میں آپ نے سیکھا کہ مجھ سے یہ گلتیاں ہو رہی تھی تو وہ گلتیوں کو correct کریں گے ہمارے سامنے concern ہے integrity سچائی کام کے سچائی جو کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ سچائی وہ سچائی کی وجہ سے جو corrections کرنے ہیں تو یہاں پہ تکلق سے کام مت لی یہاں پہ یہ بات نہ کہنا لوگ میرے بارے میں کیا سچیں گے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں درتے جو ایسے برا بولنے والوں کی اس سے نہیں درتے صحیح کر رہے ہو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مجھ سے گلتی ہوئی اب اگر مان لو مثال کے طور پر پورا revamp کرنا ہے style of work آپ جو کام کر رہے تھے study کی style ہے ہاؤس کی style ہے وغیرہ جو بھی ہے اب اس کے اندر یون باؤگر کے کون کیا سوچ رہا ہے میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اچھا ایک اور بات پیار دکھیں کہ جو چیز کر کر کے آپ کو failure ملا وہ ہی چیز کریں گے بار بار وہ ہی کریں گے تو جو چیز سے جو result آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر کیا smart change کرنا وہ identify کرنا ہے وہ چیز سیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں جو میں نے بتایا ایک ٹائٹ لوگوں کی ایسی بھی ہے جو ہے بہت بہت چینج ہو گئی مارکٹ سیچویشن چینج ہو گئی ماحول اور کلیمیٹ چینج ہو گیا تو بات ہو سکتا الگ ہے لیکن نارمل یہ ہوگا جو چیزیں کر کے جو result آیا وہ چیزیں کر کے وہ result آئے گا تو اس میں گوھر کرنا چاہیے یہ ریسرچ کرنے میں عقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہیے نہ کہ بلائن لی ریسرچ ریسرچ ہم لوگ اٹھ گئے لیکن وہ چیز کر رہے تھے بھئی سب اٹھنا نہیں ہے اٹھنا ہے سیکھ کے نکل 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 یہاں سیکھ وائز ریسرچ یہ ریسرچ میں دم ہے کیوں کیونکہ سیکھ آیا ہیں ابھی ابھی وہ ڈگری لے کر آئے ہیں ابھی ایجوکیٹی آر بڑھ گیا تو ڈگری ہلڈر بن گئے ہیں تو یہ ریسرچ بہت ضروری دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پرسس نہیں کر پاتے آلبرٹ آئنسٹین نے اچھی بات کہی تھی اس نے کہا کہ جو میں میں تھوڑا زیادہ پرسس کرتا ہوں تو کوئی چیز کے اندر جو لوگ گب اپ کر دیتے ہیں جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ لوگوں کو وہ فروٹس نہیں مل پاتے کیا ابھی یہاں پہ جو حاجرہ نے بھاگنا شروع کیا تھا صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ اب وہ دور رہی ہیں ان کو سات بار ختم ہونے کے بعد ریزلٹ ملنے والا ہے ملنے والا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ملے ان کو وہ کرنا تھا تب جا کے وہ ریزلٹ آنا تھا وہ پیڑ مریم نے ہلایا تب جا کے وہ فروٹس گلے ان کو وہ کرنا تھا تو وہ ریسرجنس ہونا بہت ضروری خود سکھتا ہے آپ جو سکسس ہے بس تھوڑا سا آگے اب تھوڑا سا اور continue کرو اب اس کے اندر اپنے دل کو منانا بہت ضروری کئی بار کیا ہوتا نا آدمی موڈ کھانا ہوگیا میرا موڈ کی بات کیا ہونی تھی جو چیز آپ بلیب کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے اور پتہ آپ کو اب سوال ہے اس میں یہی سوال تب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کر کیوں رہے تھے وہ کام اگر آپ معلوم نہیں کیوں کر رہے تھے ایسے ہوتے ہیں لوگ کوئی کام کر رہے تھے اس میں فیل ہو گئے جب ان سے مجھنے یاد اکھیں گے فیلیر کے دائم پہ فلیر کو یاد اکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ صبح یاد آئے گی جس صبح ہم نے یہ بات کی کہ پریشانی کے تائم پر فلیر ہونا کی ہاں پرس چیز فیلیر is not bad not bad اوکی انجوی فیلیر سکسس تو الگ بات فیلیر کو انجوی کریے تو اپنے آپ کو چیک کر لو whether you should abandon چیک کر لو whether it was a wrong decision پہلے سی wrong decision دیکھی کیا honesty اسلام نے honesty سکھایا نا وہ honesty کی ویعیہ سے معلوم پڑتا ہے کہ غلط decision تھا you be honest غلط تھا تو hide مت کرو دکھاوے کے لئے مت کرو number چار research اور number پانچ اسے expect the best positivity سے بڑھنا آگی expect the best expectation ہونا چاہیے کہ ابھی میں اور اللہ کی مدد سے یہ ہونا چاہیے کہ I am hoping کہ things will be better I انشاء اللہ hope and wish ہی نہیں بلکہ اسے آگے بڑھنا give me something more assertive things will be better things will be better انشاء things will be better تو یہ expectation ہونا چاہیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ doubtful ہوتے ابھی یہ کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ doubt چاہتے ہیں پھر پھر سے گر گئے نہیں اس کے اندر بہت ضروری جیسے مثال کے طور پہ جنہوں نے سائیکلنگ کی اب سائیکلنگ کے اندر اگر کوئی آدمی نیچے دیکھ دیکھ چلا رہا ہے تو نہیں چلا پاتا ہے سامنے دیکھ چلا ہے جب لرنر سیکھتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں سامنے دیکھ چلا یہ بہت اپورٹن چیزیں ہیں سیدھا دیکھو پروف محمد نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے ساتھ میرے بائے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا تو think positive about it ابھی positivity کے ساتھ آگے بڑھ رہا go ahead with positivity lesson سیکھے but don't go ahead with negativity نہیں تو ہرانے والے لوگ ہیں پیچھے پڑھے ہوئے ان میں سے کوئی آپ کو دبا دے گا آپ کے اندر خود وہ belief نہیں آپ نے check کر لیے نا میں abandoning point دالا تھا check کر لیے نا ابھی positivity سا آگے بڑھو اب validation کر لیے نا اب آگے بڑھو اس سے اُلٹا strength پیدا ہوتی وہ ایک بار check کرنے سے ایک انسان کے اندر اور پیدا ہوتا کہ ابھی آگے بڑھو with strength with expectation of the best کہ میں پہنسوں گا انشاءاللہ وہاں پر I will reach this goal وہ expectation کے ساتھ آدمی آگے بڑھے تو یہ expectation بہت ضروری ہے expect for the best لیکن کہا وقت کیا ہے prepare for the worst worst بھی آگیا تو no problem میں نے سیکھا planning کر لی learning کیا I have prepared but I expect the best کیونکہ آپ کیسے motivate کروں گے اپنے customer کو کیسے motivate کروں گے اپنے staff کیسے لاؤں گے وہ positivity پورے system میں جب آپ اندر سے اگر آپ کے اندر positivity نہیں ہے وہ positivity بہت ضروری ہے مثال کے طور پر کتنے سارے husbands وائز کی کہانی ہے کہ ان کی کشتی گزرتی ہے ٹوپان سے ٹوپان سے گزرتی ہے تو ہم اس کو یہی چیز بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹوپان آگیا پریشانی آگئی don't think that this is bad اس سے بھی سیکھ کے نکل ہو انشاءاللہ غلط ہو گیا برا ہو گیا لیکن سیکھ ہو نمبر دو lesson سیکھ ہو یہ گلتی wife سے ہو یہ گلتی husband سے ہو سب چیز دیکھنے کے بعد یہ ایک stage کو پار کرنے کے بار are you in a fundamentally wrong manage یا پھر سے proposal آتا تو آپ پھر manage کرتے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ضروری بات ہے کہ life کے اندر negativity کرنے کے بعد جب research کرتے ہیں تو we tell them کہ آپ ابھی ساتھ میں یہ سوچ کے مات رہو کہ fail ہونے ہیں یہ سوچ کے رہو کہ life will be full of happiness اپنے اندر وہ expectation پیدا کرو کہ we will be a very strong marriage we will be a very happy marriage وہ expectation کے ساتھ آگے بڑھو اگر کیا ہوتا ایک انسان کے اندر doubt ہوتا ہے کہ میں successful ہو پاؤ ہوں گا ہو گا مجھ سے نہیں ہو گا وہ doubt materialize ہوتا ہے اللہ بندے کے ساتھ ویسا کرتا ہے جیسے بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ مدد نہیں کرے گا تو اللہ کہتا اب نہیں کروں گا مدد کہ یہ اچھا ہوا اب آگے اور اچھا ہوگا اللہ knows what is good for me تو یہ پانچ پوائنٹس ہے how to deal with failure لیکن آخر میں failure اس دنیا میں انسان کو ایک احساس اور دلاتا ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے یہ temporary ہے اس کے اندر ups and downs ہے کئی بار کہیں سے جب disappointment ملتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے اور قریب آتا ہے وہ اس چیز کے اندر اور سوچتا ہے اس کے اندر closeness جو محسوس ہوتی ہے وہ normally نہیں ہو باتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی positivity کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے اس چیز سے سیکھنا چاہیے leaders ایسے لوگ بنتے ہیں reformers ایسے لوگ بنتے ہیں جو بہاو کے ساتھ صرف بہتے نہیں ہیں بلکہ change کرتے ہیں بہاو کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو mentality چلتی ہے بھیل چال جس کے اندر بس سب لوگ کیا کر رہے میں وہ کر رہا ہوں اس کے اندر یہ جگانے ویڈ اپ کال ہوتا ہے کئی بار failure تو flare کے ساتھ باہر نکلیں positivity کے ساتھ and انشاءاللہ you can do it you are not alone آپ اکیلے نہیں ہو you are weak اکیلے ہو تو you take him with you وہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ یقیناً کر سکتے ہو اس کی مدد تو اس کی مدد مانگیں آگے بڑھیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس بات کی اہمیت سمجھ دیں وآخر دعوانا الحمدلللہ رب العالمين any questions about failure والیکم السلام ورحمت بات بہت important question اور بہت ہی کامنٹ سوالے یہ کئی سارے گھروں کی کہ parents بچے کو force کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب business man ہے تم میری دکان پہی بات نا پڑے گا ہم لوگ سب ڈاکٹر ہی بات بننا پڑے گا یا انجینئر بات انجینئر تم انجینئر نہیں بنو تم کیسے نہیں بنو تم بھی بن پڑے گا تو یہ کامنٹ چی کہانی ہے کہ parents بچوں کی goal set کرتے ہیں parents بچوں کی goal set کرتے ہیں بچے خود کا goal نہیں set کرتے ہیں تو اس میں صحیحی بات کیا ہے پتہ ہے آپ کو صحیحی بات یہ ہے کہ وہ بچے کو educate کرنا چاہی parents کو information دینی چاہیے guidance دینی چاہیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دو اس کا اسے guidance دو اسے بتاؤ کیا اچھا ہے کیا بڑا ہے اور اس کی رہنمائی کرو اس کی سامنے opportunities رکھو کہ بیٹا اگر تم business man بنو گے باقی فیصلہ تمہارا نہیں رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ایک stream کیا ہے بچے کا ہاتھ ہی چھوڑ دیتے بلے جاؤ تم کیا کرنے ہے لیکن ایک طریقہ کیا ہے guide him کہ میں ڈاکٹر بن گئے تو تمہیں اتنا مل جائے گا direct تمہیں practice کرنے ملے گا کہیں جا کر لور کام نہیں کرنا پڑے گا تم direct تم اپنا clinic میں بیٹ سکتے ہو تو opportunity بتاؤ لیکن force ملتا پیرنٹس کے لئے بات ہے کیوں کیوں کیونکہ اس چیز کے ذریعے آگے زندگی میں frustration پیدا ہوتا ہے انہیں اگر وہ ہو سکتا ہے وہ ہی decision لیتے وہ بچہ ہو سکتا ہے تو وہ decision لیتا جو باپ نے بتایا ماں نے بتایا بچہ وہ decision لیتا لیکن کیونکہ اس نے خود نہیں لیا تو اس کی وجہ سے اس کا 100% نہیں نکلتا ہے زندگی میں زندگی میں اس کے اندر وہ drive نہیں ہوتی ہے وہ drive پیدا نہیں ہوتی ہے وہ loser بن کے زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس گائیڈنس دو ہاتھ مجھوڑ دو فورس مجھوڑ سائکولوجیکل بھی فورس مجھوڑ کچھ لوگ ہوتا ہے سائکولوجیکل فورس کرتے بچے کو بول کے فورس نہیں کرتے جہنی طور پر فورس کرتے کس طرح سے سائکولوجیکل کہ میری بات اگر نہیں سنو گے تو فیل ہو جاؤ تمہیں بتاؤ ہو سکتر سے زیادہ کامیان ہو گاؤ ہو آپ کا کام ہے بتاؤ اچھے سے بتاؤ objectivity کے ساتھ بتاؤ marketing نہیں کرنا ہے سمجھانا ہے سائکولوجیکل پریشن نہیں کرنا ہے جس سے میں فورس کیا رول بک کے ساب سے فورس نہیں کیا لیکن ایکش فورس کیا ان ڈیریک یہ یہ issues آ سکتے ہیں let him choose یہ problems ہوتے ہیں let him choose my one son he said to me abba مجھے cooking کا بہت شوق ہے i want to become a cook in life اب یہ اس کا کہنا ہے اب یہاں کیا بات ہے کہ for me it was a challenge کہ میں کیا بولو کہ تمہیں cook بن بھٹیارا تو کیسے کریں گے تو i pointed out کہ دیکھو your father is a business man ہمارا business ہے آپ directly یہ opportunity مل رہی ہے cook بھلوں گے تو یہ difficulties ہے let him take the decision تو choice دینا اچھی لیکن information اچھی سے دی دو سب کچ یہ parents کے لئے guidance تھی اب آتے ہیں point of view بچے point of medicine line میں ہے business line میں ہے وہ اس line میں اس لئے ہے کیونکہ force کیا گیا تھا اب کیا کریں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ذرا دو منٹ کے لئے سوچو دو منٹ کے لئے کہ تمہیں choice ملتا تو تم کیا کرتے ہیں honestly بات کرو تمہارے پاس اتنا اچھا platform تمہارے father دے رہے ہیں قدر کرو قدر کرو معلوم ہے آپ کتنے لوگوں کو ایسا chance نہیں ملتا ہے platform مل رہا ہے direct launching pad مل رہا ہے ایسا chance نہیں ملتا ہے تو قدر کرو اس چیز کی ہم اس کو force نہیں کر گئے لیکن ہم کہہ رہے ہیں دو منٹ کے لئے کھلے ذہن سے سوچو تو صحیح is it really bad for you ذرا validation تو کر لو second thing ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس گول کو سیکھ کرتا ہو سکتا ہے آپ بھی وہی گول سیکھ کرتے لیکن آپ کے reasons الگ ہوتے ہیں میں اس گول پہ اس وجہ سے آنا چاہتا میرے فادر بول رہتے 1 2 3 4 وجہ سے گول تو فادر کی وجہ سے کرو اپنے وجہ سے کرو مطلب پہلے چیک کرو ہو سکتا ہے you will follow the same goal due to different reasons آپ اپنے reasons ڈھونڈو find your own reasons for doing what you are doing لیکن force آگے سب کچھ کرنے کے بعد research کر لیے discussion کر لیے checking کر لیے تمنہ آ رہی ہے تمنہ آ رہی ہے کہ کچھ کرنا ہے نہیں میں فادر کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ defiant ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا تھا my father had offered and I had the readiness that you have your family business لیکن I اور اپنی سیونس کے پیسے میں نے اس میں invest کی اور تین مہینے بعد اچھا خاصا loss کر لیا اور father نے کہا بیٹا آنا ہے وپس ڈنہ نے کہا آنا ہے آ جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کیا ہوتا ایک تمنہ پوری کرنی ہوتی ہے تو ایسے چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کر کے دو ٹو مارکٹنگ کی ہے لوگوں سے کہا کہ اپنی ویب سائٹ بناو ہم لوگ اچھی ویب سائٹ بنا کے دیں گے وغیرہ بہت کچھ کیا لیکن سیکھنے ملا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہے کہ آدمی کے اندر تمنہ آ رہی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گھر ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو کچھ اور کڑ سکتا ہے تو بھی say do it پھر آپ سپورٹ چیئے آپ کے فادر سے اتنے سال کا کہ وہ educate کریں گے آپ کو line میں آپ کو مال مال ہوتا ہے بچے بڑے ہوتا ہے تو پاپ کون بیچ رہا ہے سینویچ سینویچ سیل کر رہے اپنے چھوٹے jobs کو برا سمجھتے ہیں وہاں پہ چھوٹے jobs کو برا نہیں سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا problem ہے کہ میرا بیٹا ویٹر ہے ویٹر کا کام کر رہا ہے تاکہ اپنے education کا خرچہ پورا کرے سینویچ بنا کے بیچ رہا ہے no problem تو ہم کیا دیکھتے ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اگر کوئی دوسری line میں pursue کرنا ہی ہے تو کوئی experimental stage پہ کر سکتے ہو چھوٹا project کر لو کر لو اور اگر ریالی motivated ہے کوئی انسان اس کو ریالی لگتا ہے اس کی drive ہی کہیں اور آپ کو بتاؤ ایک چیز ہوتی ہے ایک انسان کے اندر رہی ہے ویلیڈیشن کرو اس کا چیک کرو گوھر کرو مشورہ کرو پلاننگ کرو اچھا پلان بناؤ سٹیپ بی سٹیپ پلان بناؤ لیکن اگر ریش 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 پلان 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 پیار پیار کے ساتھ عزت کے ساتھ ریش کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے کہ میرا drive اس طرف ہے اور مجھے دکھ رہا ہے اس کا potential بھی بہت ہے اس میں drive بھی میرا وہی ہے میرے اندر سے چاہت بھی وہی ہے اور مجھے اس کا potential بھی دکھ رہا ہے تو جا کے پھر اپران بات کر لینا چاہیے کیونکہ زندگی بھر سفر کر کر کے آدمی زندگی گزار رہے کیوں کیونکہ اس کا goal wrong set کیا ہوا تھا اس کے اندر وہ internal drive نہیں تھی اس لئے fail ہو رہا ہے وہ failure اس کو نشانی دے رہا ہے کہ سوچو گوھر کرو اور یہاں پہ اس کے parents کو بھی سمجھ چاہیے ہم نے اپنے بچے کو wrong feel میں دال دیا اور وہ چیز کا اندر سے drive نہیں اس لئے وہ fail ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری اس کا validation کر ہے finally کیا نا case to case basis پر ہے کوئی fix rule لکھا plan ہی کر سکتے ہیں آپ case to case basis پر بہت 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 awareness کے ساتھ decision لینا ہوتا ہے ایک انسان خود کو اپنے آپ اللہ پہ تو بھروسہ ہے لیکن کون صحیح راستہ بتائے گا یا کون غلط راستہ بتائے گا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو لوگ راستہ صحیح بھی بتائیں گے یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارے لئے غلط راستہ بتانے والے لوگ ہیں دنیا میں صحیح راستہ بتانے والے لوگ ینفاوکا اس چیز کی طرف دھیان دو جس میں تمہارے لئے نفع ہے اس چیز کی طرف دھیان دو جس کے اندر تمہارے لئے بینفٹ ہے اہرس علیہ ینفاوکا وستئین باللہ اللہ کی مدد مانگو اس چیز کی طرف دھیان دو کہا بینفٹ ہے یہ بینفٹ دکھرا ہے مجھے دھیان دو اللہ کی مدد مانگو وَلَا تاجز آجز نہ آجاؤ مایوس مت ہو جاؤ ہیلپلس مت ہو جاؤ فَإِنَ صَابَكَ شَيْحُن پھر اگر کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا فَلَا تَقُل یہ مت کہنا لَوْا نِفَالتُ قَنَا قَدَا وَقَدَا میں ویسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا میں وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا اگر یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا اگر وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا ایسا مت کہنا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ شَيْطَان کیونکہ وہ لَوْ لَوْ یعنی اگر اگر سے شیطان کا دروازہ کھوئی جاتا ہے اگر سے شیطان کا دروازہ اوپن ہی جاتا ہے یہ جو اگر ہے نا یہ بہت بڑا دیفیٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ریسرچ کرتے ٹائم پہ وہ اگر سے بچنا ہوتا ہے کہ اگر وہ کرتے تو یہ نہیں ہوتا اگر وہ کرتے یہ نہیں ہوتا یہ ہونا تھا ہوا اب کیا کروں یہ سوچو یہ ہوا اب کیا کروں یہ سوچیں تو جو سسٹر کا سوال ہے کہ کون کیا بول رہا ہے لیکن آپ کی سیلف اوئرنس یہ ہو آپ کے اندر اوئرنس اتنی ہو کہ میرے لئے کیا چیز اچھی ہے کوئی مزگائیڈ کرتا ہے کوئی گائیڈ کرتا ہے یہی تو ہے زندگی کی حقیقت شیطان بھی تو ہے نا دنیا میں مزگائیڈ کرنے کے لئے اللہ بھی ہے گائیڈ کرنے کے لئے کامپیٹیشن نہیں اللہ اور شیطان کے بیچ شیطان wrong option وہ wrong option ہے ہمیں wrong option نہیں سیلیکٹ کرنا ہے exam میں ہوتا ہے نا select the right answer تو غلط جواب نہیں سیلیکٹ کرنا ہے تو کونسا صحیح جواب ہے آدمی دیکھے اور کبھی کبھا دو جوابوں میں کونسا زیادہ صحیح دکھ رہا ہے جیسے دو option دکھ رہے ہیں کونسا زیادہ صحیح دکھ رہا ہے take your decision پھر کچھ ہو جائے تو یہ میں کہنا آرے اگر میں یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا ہم جی اوکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر we are aware of your success like you are running an islamic channel iPlash TV and information center and all but we are unaware of your failures so can you give one example of your failure and focus on what are the lessons you learn from that جی جو آپ پوچھ رہے ہیں ملی بہت tough question ہوتا ہے کہ you want to know about my failures آج میں نے ایک failure رتایا میری dot com company i want to know the lesson جی lesson learned کیا سب سے پہلے کہ گھر کی مرگی کو دال برابر نہیں سمجھنا چیئے I valued it اور ہوا کیا کہ because میں اپنا 95% time اپنے drive میری drive اسلامی work جو میرا zariyayimash نہیں ہے this is my service میں اس میں spend کر رہا ہوں تو it is very helpful کہ میری پاس وہ ایک backbone ہے جو zero سے مجھے build نہیں کرنا پڑا وہ ایک point پہ مجھے ملا اور مجھے وہاں سے آگے develop کرنے کی کوشش کرنی پہی تو وہ ایک میری لیے ایسی بات ہے کہ 5% time میں اپنا business manage کر سکھتا ہوں جس سے میرا zariyayimash manage ہو جاتا ہے and 95% time I am free to put in for what I want to do as my service for mankind which I am trying to do for my akhirat تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے اس 3 من سے سکھا اور marketing کی بات سکھی کیا mistakes ہوتی marketing کے اندر وہ سکھا صرف hard work کافی نہیں یہ معلوم آپ کو کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ hard work put in کر رہے ہوتے اور بولتے میں کر تو رہا ہوں only movement is not success movement with the right guidance right kind of movement is success تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس مجھے 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 so hard you know what burn out ہو رہا تھا میرا ان دنوں نے اور اگر کوئی اتنا burned out رہے گا تو باقی کچھ اور زندگی میں تر کیسے سکتا ہے how can he go and attend اسلامی کلاس how can he go and do some good islamic service کسی کی مدد کرنے کے لئے کائم بچھتا ہے کوئی گر جائے مالوں تیشن کے پاس آج کیا کچھ چل رہا ہے کہ گرے آدمیوں کوئی دیکھنے کے لئے رکھتا نہیں اور یہی بات چل دی بھاغ زور چل دی تو اتنی جو جی رہا تھا وہ 3 months میں وہ tight life نہیں جی نہیں میں نے سوچا میں نے سوچا I want to put in time for what I really want to do یہ وہ ایک experience ہے لیکن وہ ایک 3 months کا تھا اس کے اندر I realized hard work is not the way only hard work hard work yes لیکن with limitations it's not our worship جو worship is separate work is for the world and if we do this work according to the guidance of the creator it can become worship for him for them this worldly success is everything this is zariya یعنی کیا ہے مجھے پاؤں پہن پہنچنے کے لئے پہن پہنچنے پہن پہنچنے پہنچنے پہن پہنچنے 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 اس کی ضرورت ہے لیکن اس کی جگہ اپنی جگہ پہنچنے تو this world اور اس کا جو success ہے نا we need it to do things successfully کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لئے صحیح حدیث اچھا مال جو غلط طریقے سے نہیں حاصل کیا گیا انٹیگریٹی کے ساتھ حاصل کیا گیا ایک اچھے but this is not our worship اگر کوئی 16 گھنٹے 17 گھنٹے کام کرے اور واقعی گھنٹے سو جائے اور اپنی personal needs کو attend کرے who is getting neglected his real worship is getting neglected his real drive in life is getting neglected his family میں بھی getting neglected تو یہ سب کے سب نگلیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ بہت گول نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت عام بات ہوگی کیوں ماللہ hurt mentality سب لوگ کر رہے ہیں science سب لوگ کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کو یہ entrance test دینا ہے میرے سب friends یہ کر رہے ہیں اس لئے میں کر رہا ہوں یہ recipe for failure long term سب لوگوں کے لئے لئے کرو because you feel it has meaning اب کیا ہے کہ ایسے بچوں کو پکھر کہ اگر آپ یہ ویڈیو دکھا سکتے ایک گھنٹے کی ویڈیو ہوگی جو success والی تھی تو آپ بتاؤ ان کو ان کو بتاؤ ایک گھنٹہ یہ دیکھو set your goals کیوں کر رہے ہو کیا کر رہے ہو what are your reasons اور بہت meaningful available ہے information available ہے صرف ڈھوڑنا چاہیے اگر پیاس ہی نہیں تو کتنا بھی پانی پیے گا نہیں انسان پیاس اس کے اندر پیدا کر دو بس اس کے اندر یہ پیاس پیدا کرو کہ you need a goal there's something incomplete کوئی چیز missing ہے تمہارے لئے زندگی میں you have to get that in place اور وہ in place آ جائے گا then your life will have a purpose اور وہ purpose جب سامنے ہوتا ہے نا تو چھوٹی موتی پریشانی پریشان بھی نہیں کرتی کیونکہ a person is running for a very big goal تو دیکھیں کیا ہے نا parents educated نہیں ہے تو ہم سب کو اللہ نے سوچنے کے لئے عقل ہے اور ہم اس چیز کو use کریں وہ بچے سے کہیں کہ بیٹا why are you doing this آپ کیوں کر رہے ہو what you want to achieve کیا کرنا ہے تمہیں کونسی چیز میں potential ہے تو guidance بہت ضروری ہے اور کئی بار ایک interim goal آگمی set کرتا ہے کہ میں اتنا کرتا ہوں پھر یہاں پہنچ کر اس کے آگے کا plan بناؤ جیسے میں اتنی جیرے سے بات کر رہا ہوں یہاں success میں یہاں point کر رہا ہوں شاید آپ سوچھے ہوں یہ ڈیوار میں کچھ ہے تو یہاں پہنچ کر کے ایک next plan بنے گا کہ میں یہاں تک پہنچ کا لمبا vision ہوتا ہے اور vision آگے آگے کہ change بھی کر سکتے as per need and necessity ضرور نہیں کبھی abandon والی بات بھی آتی یہاں سوال ہمارے سال نے یہ ہے سب سے easy option ہوتا سب سے easy ہے بھاگ جاؤ تو ہم اسی لئے number one پہ اس کو نہیں رکھیں ہم اپنی learning لینے کے بعد میں بات کر رہے ہوں کیونکہ اگر abandon بھی کرنا تو بھی میں اس سے جوز تو نکال دوں جو ڈگری میں نے حاصل کی ہے اس سے certificate تو حاصل کر لوں کر ریکٹ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہ پرسیپشن یہ آتا ہے کہ problems آئے ہیں you are not married to an angel دنیا میں انسان ہی ملنے والے فریشتے نہیں ملنے والے جو بھی ملے گا وہ بھی انسان ہی ہوگا اگر ابھی lesson نہیں سکھیں گے تو وہ غلطی بار بار کریں گے کوئی اور بھی آتا نا وہی problem ہونے والا ہے if you don't understand the fundamental problem تو fundamental کا احساس ہونا بہت ضروری دیکھائے گیا کہ people who go through separation and divorce once they have a tendency to go through it again unless they learn the lesson بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرس پوائنٹ کیا ہے فیلیر is bad bad not bad فیلیر is not bad ریلیشنشپ میں problem ہم آگیا اس کے اندر بھی this is life اللہ نے دیا ہے difficulty اس کا reward ملے گا پریشانی کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا reward ملتا ہے ایسے ہی نہیں ملتا تھا تمہیں reward اللہ wants you to get that reward تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں learning ملتی ہے اور پتہ ہے آپ کو کئی بار بہت meaningful relationship پیدا ہوتی ہے اگر life تو یہ ہم کیا دیکھ رہے کہ یہ first point نہیں ہے though this looks like the easiest point but this is at times very difficult لیکن یہ وہاں رکھنا ضروری ہے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ marriage میں بھی اسلام نے divorce کی اجازت دی ہے ایک اجازت دی ہے ایک stage abandon کا ایک stage open رکھا ہے دور ہالانکہ difficulties ہے اس کے اندر اسلام divorce کا process ہے اتنا مشکل رکھا گیا کہ ساتھ میں جھوڑ جائے دونوں اگر لوگ دیکھیں people جنہیں پتہ نہیں وہ یہ use کرتے ہیں one two three and I'm free لیکن صحیح method وہ نہیں صحیح method ایک پورا لمبا process ہے میری documentary ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ abandon چیز بھلے ہی easy لگتی ہے لیکن یہ صحیح راستہ ہمیشہ نہیں ہوتی اس کو validation کرنے کے لئے ہمارے سامنے یہ دو چیز ہیں لیکن یہ راستہ ضرور ہے اور یہ چیز کو پار کر کے research پر آتے ہیں تو بہت strength کے ساتھ پر آتے ہیں یہاں پہ رہاں ہے کہ چھوڑ دو ابھی فارن فارن چھوڑ دو ریلیشنشپ میں پرابلم آگیا فارن چھوڑ دو کیا کوئی فارمیلا ہے ہے فرس فارمیلا فرس پوائنٹ پروفیل محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتمنان اللہ کی طرف سے ہے جلد بازنی شیطان کی طرف سے ہے یہ حدیث صحیح سمجھ سے ملتی ہے صحیح الجامعے میں موجود حدیث میننگ don't be hasty بھائی زندگی بھار الگ رہے تیار ہو تو ایک مہینہ الگ رہے لو ایسی زندگی بھار بات میں بات کرنا ایک مہینہ ایسی تیل الگ رہ ایک مہینے میں یاد نہیں آ رہی اگر ایک مہینے میں ایسا نہیں ہو رہ کہ بات کروں میں بات کروں بات کروں ایک مہینہ الگ نہیں رہ 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 ہو تو زندگی الگ رہ رہ صحیح بات کیا ہے جل بات شیطان کی طرف سے جو لوگ بولتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا تو یہ بات صحیح ہے جلدی کرنا چیز یہ بھی آیت اکران سورہ 3 ورث 133 اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو تو فرس پوائنٹ کیا ہے جلدی مک کرو سیکن پوائنٹ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس تعلق سے کونٹیمپلیٹ کرنا کوئی بھی ڈیسیشن ہے اس میں ویل ویش سے رفر کرنا مشورہ ہوتے ہیں ریلیٹیوز میں کئی بار ہوتے ہیں جو کیر کرتے ہیں جنرلی ان کو بیچ میں ڈال کر بات کریں اور اگر بزنس کے پر یہ سیم چیز اپلائی کریں تو کہیں پر ابانڈن سے پہلے ایکسپرٹ سے ایڈوائیز لینی ہوتی پران کی آیت کیا ہے پوچھو جاننے والوں سے پوچھو پتا چیز جلدی ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو روپتی ہے knowledge حاصل کرنے سے ایک ہوتا ہے کہ کبھی کوئی person shy feel کر رہا ہے بلے کہ میں کیسے پوچھوں تو we should ask experts چاہے وہ بزنس کر رہے ہو چھوڑنے کی بات ہے جلدی میں مت کرنا کبھی بھی رول بنا جلدی میں مت کر نا سٹارٹ کرنے کا چھوڑنے کا خیال آتا ہے خیال آتا ہی خیال آیا نا خیال دماغ میں ہے کہ نہیں ہاں جب آپ کرنا چاہتے ہو تو ایک ہفتے بعد تو رہنا چاہیے نا خیال کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج inspiring لگ رہا ہے ایک ہفتے بعد خیال غیب ہو گیا اور ایسے اگر ہم شروع کر دی اور خیال غیب ہو گیا اور بھول کے بغیر ہو گیا ہم منظر سے گھول ہٹ گیا تو تو بہت بڑا recipe of failure ہے جلدی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہی نہ فیل کرنا چی بہت ضروری ہم سب کے لئے کوئی اور سب آج السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت اللہ ورحمت ورحمت اللہ جی thank you very much for this question میں آپ سب کو encourage کرنا چاہتا ہوں ایک چیز جانے سے پہلے آج پہلکہ پانچ میٹ پہلے آپ کو چھوڑ میں اپنا first islamic lecture دیا تھا i am islamic speaker since 1995 abhi alhamdulillah i am in my 23rd year at the age of 41 i started very early islamic lectures لیکن یہ جو آپ attend کر رہے na this is my first experience at being an islamic motivational speaker مطلب یہ میرا first experience ہوتے نا کچھ لوگ جو اسی field اندر دھوتے ہیں fried in that fried and tried تو i have been answering questions میں نے کئی topics پہ islam answer کیا ہے and what is religion religion کیا ہے life کے بارے میں بات ہوتی ہے لوگوں کے problems کے بارے میں بات ہوتی ہے تو guiding principles are the same so i am drawing inspiration from islamic texts for giving motivational matter for people because i feel کہ لوگوں کے دنیا کے problems کا solution جو ہم جگہ جگہ دھون رہے ہیں جو صحیح اور غلط theories ہوتی ہے اگر وہ solution is guided by religious texts from our creator تو وہ جو motivation ہوگا وہ wrong نہیں ہوگا وہ ایسی چیز ہوگی جو guided ہے from the one who is all knowledgable وہاں پہ سے جو چیز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی conclusion derive کرنے میں mistake بھی ہو لیکن کم سے کم جو source material refer کر رہے ہیں وہ authentic ہے تو میں وہاں سے inspirations لے رہا ہوں and I'm trying to share this is my first experience at this kind of a session اب میرے ابھی as of now I've completed five subjects تو یہ ایک beginning ہے at least so I want from you very frank feedback as well wishers or critics donno but I want your feedback before you go and what is my inspiration my inspiration is Prophet Muhammad and I feel very inspired when I read his statements when I read I feel very motivated I feel very inspired and I feel this inspiration we all can carry with us we all can see how he went through those things look at it people who stoned him I mean he didn't have any personal interest and he is the one who had so he up and look at his life when we look at his life amazing life the most inspiring so of course there are writers people everywhere and knowledge is knowledge so knowledge we validate but it can be taken from any other source also so so all of knowledge refer to the right beneficial points I am trying to do meaningful with formulas so that people can continue it will help someone and I will get the reward in that so for you to go first we want your frank feedback inshaAllah another question brother I have seen people asking for more strength that I want to strive I want to struggle Allah give me more strength right but if I am just giving you an example if I go to a gym and I tell the but I don't want that I want ease I want to reach to my goal I am going to be steadfast but I want it with ease so if you can expand your question just tell me if I am expanding in the right way am I in the right direction sister question is they have to their goal do not have to get to get to easily they say if someone to gym me goes to 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 get to person to for to to she for question kya 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 h kya 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 نہیں چاہیے آسانی چاہیے تو آسانی میں کیسے آسانی ملے اس کا فارمولا دیا ہے اس کا فارمولا دیا ہے ہمارے پاس کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ آڑے تیڑے راستے سمجھتے ہیں دریزہ شورٹ کٹ لیکن جو سب سے شورٹ کٹ ہوتا ہے وہ سٹریٹ راستہ ہوتا ہے سٹریٹ لائن سے شورٹر راستہ ہوتا ہی نہیں جو curving راستے ہوتے ہیں وہ شورٹ نہیں ہوتے ہیں the straight way the way of which looks tough but this is the shortest way سرات المستقین is the short cut to jannah jannah جانے کا short cut کیا ہے سرات المستقین سیدھا راستہ سیدھا راستہ shortest ہوتا ہے تو جو the right way is the shortest way but I think this is not your question آپ کا question یہ لگ رہا ہے کہ when we want to reach high levels تو high hardship بھی زیادہ آئے گی is this your question ایمان جب بڑے گا تو مشکل بھی بڑے گی is this your question yeah but I do want to ask for patience I want to ask for afya okay so that's what I'm doing thank you so much I've now got your question very clearly because مجھے لگا کہ آپ اسی دریکشن میں بات کر رہا ہے دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا کہ جب ایمان بڑھتا ہے تکلیفیں بڑھتا ہے she doesn't want these تکلیف تکلیفیں نہیں چاہیے آفیت چاہیے and there's nothing wrong in asking for afya اپنے آپ کو مانگے کہ اللہ مجھے آفیت میں رکھ there's nothing wrong in it یہ کوئی غلط سوچ نہیں ہے جوڑ دا question ہے ہو سکتا ہے this is for a general question but this is not a bad question کہ بھئی ایمان بڑھتا ہے تو تکلیف زیادہ آتی ہے you want to reach here you have to bear this Prof. Mohamed Salah様 look at him such difficulties لیکن fact کیا ہے پتا ہے آپ کو fact یہ ہے نا جب ایمان کم ہوتا ہے نا تکلیف کم آتی ہے اور ایمان زیادہ ہوتا ہے نا تو تکلیف زیادہ آتی ہے لیکن جو زیادہ والا ہے وہ آفیت میں ہوتا ہے جو کم والا ہے کیونکہ تکلیف آنا ایک بات ہے پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے کم لیول آف تکلیف کے ساتھ پریشان زیادہ ہوتے ہیں وہ there is proof about this آپ دیکھو ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر کم ایمان ہے they have very less faith they have no faith they have less faith تھوڑی سی پریشانی میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ڈرگ اڈک بن گیا کوئی شرابی بن گیا شراب پینے لگا so many problems in the world جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس لئے کیونکہ مجھے تکلیف آئی تھی وہ بلے کیا تکلیف آئی تھی یہ تکلیف تو تم تکلیف بولتے ہو تکلیف ہے وہ ہے تکلیف تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایمان کم ہوتا ہے تو تکلیف کم آتی ہے لیکن کم تکلیف میں بھی آدمی کی آفیت نہیں ہوتی کم تکلیف ہے آفیت نہیں مطلب safe نہیں ہے tension ہے اس کو کم تکلیف میں tension ہے اس کا tension ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جا کے کوئی غلط کام کرے گا لیکن ایمان بڑھتا ہے نا تو تکلیف سے زیادہ آنے کے بات دین پریشانی نہیں ہوتی ہے آفیت ہوتی ہے مطلب کیا کہ آفیت جو ہے جو آپ نے کہا is not something whereby پریشانی ہی نہ آئے یہ وہ ہے جہاں پہ a person can enjoy can be at ease can be at sukoon دل میں sukoon ہو کیسے ہوگا وہ that will happen with strong ایمان اور اس کے بہت سارے proofs ہیں اس کے بہت سارے proofs ہیں ان proofs میں سے ایک proof قرآن کا ایک ورڈس ہے جہاں یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کہے گا آخرت میں نیک لوگوں سے یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے مطمئن نفس اے اتمنان والے نفس ایسا نہیں کہ اے پریشان کیسے پریشانی تو بہت آئی نا اس پر اتمنان سے ہے آفیت میں ہے this is the golden and beautiful principle جو اگر کوئی سمجھ جائے نا then وہ fear ذہن سے چلے آتا ہے the fear of تکلیف کیا یہ بات سن کر کسی کے ذہن میں کوئی example آ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی example ایسے آ رہا ہے which would be very fitting hand in glove for this کہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تکلیف کے باؤجیب بھی تکلیف نہیں زیادہ تکلیف کے باؤجیب بھی تکلیف نہ ہو can you think of something in this world جس میں بہت تکلیف ہوتی پھر بھی تکلیف نہیں ہوگی can you think of something childbirth ہاں تکلیف ہے پھر بھی خوشی ہے ہم اوکے کوئی اور example failure failure بھی ایک ویسا ہی ہے نا failure میں تکلیف ہے لیکن اچھا ہے آج کا پھرا topic اسی میں fit ہو رہا ہے ہے نا تہاجد کی نماز سمان میں اٹھ رہا ہے کوئی بلکہ یہ نہیں نماز کوئی اٹھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے سر پہ شکار ہے تکلیف ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ تکلیف ہے بڑھ آفیت ہے اور finally آج کا subject ہی یہ تھا نا کہ failure is not bad it's not bad یہ point تو میں دیکھا ہی نہیں تھا ایسا لگ رہا ہے میں اوکے ہمارا time ختم ہو چکا ہے اوکے سو میں تینکیو سو میں جزاک لگ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس بات کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی